میں نے کینیڈا میں مورڈگیج پہ ملنے والے گھروں کے بارے میں ویڈیو بنائی تو بہت سے لوگوں نے نیچے کمنٹ کیا کہ اگر آپ نون مسلم ملک میں ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ تمام قسم کے مالی لیندین کیے جا سکتے ہیں بشرت یہ کہ بدہدی نہ ہو یعنی اس نون مسلم ملک میں جس میں میں ابھی ہوں کینیڈا جو پرائیمیریلی ایک نون مسلم مجورٹی ملک ہے یہاں پر آپ کو پتا ہے جس طرح سے مورڈگیج پر گھر لیے جاتے ہیں مورڈگیج پر گاڑیاں لی جاتی ہیں سودی نظام ہے کنونشنل بینکنگ سے انٹریسٹ بیسٹ لونز لیے جاتے ہیں یا کس نے کروائی جاتی ہیں اور یہ چیز صرف کینیڈا میں نہیں ہے ہونے کو یہ پاکستان میں بھی موجود ہے بینک سرٹیفیکیٹس ہوتے ہیں بینک سے جو آپ کارز لیتے ہیں جو گاڑیاں ایشو کرواتے ہیں یا کوئی بھی پروپرٹی آپ لیتے ہیں انٹریسٹ بیسٹ لونز ہی ہوتے ہیں لیکن جب میں نے یہاں پر ویڈیو بنائی کہ نون مسلمز کو فل بھر نہیں سوچنا پڑتا اور وہ یہاں پر بہ آسانی گھر لے لیتے ہیں ابھی تھوڑا مشکل ہو رکھا ہے کیونکہ انٹریسٹ ریٹ کافی اوپر گیا ہوا ہے سکس ٹو سیون پرسنٹ ہے یہ کلوز ٹو ون پرسنٹ ہوتا تھا پہلے لیکن ابھی کیونکہ ہم کوویڈ نائنٹین سے نکلے ہیں اس وجہ سے انفلیشن all over the world ہے possibility ہے کہ آگے جا کر کبھی یہ انٹریسٹ ریٹ لو بھی ہو جائے لیکن کیا اس انٹریسٹ ریٹ لو ہونے سے ایسے مسلمانوں کو کوئی فرق پڑے گا یا ان کے گھر لینے میں آسانی ہوگی جو سود سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ نون مسلمس آبیسلی نہیں سوچیں گے ان کے لیے اگر ایک بار انٹریسٹ ریٹ میچے آ گیا تو ان کے وارے نیارے ہیں وہ بہ آسانی یہاں پر ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر دیں گے بلکہ بہت سے تو ایسے کرتے ہیں کہ ایک گھر لیتے ہیں اور اسی کی بیسمنٹ رینٹ پر چڑھا کر اس سے جو کرایا آتا ہے اسے اپنا رینٹ ادا کرتے ہیں کافی لوگوں نے میری ویڈیوز کے نیچے یہ بھی کمنٹ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ موڈگیج پر آپ گھر لے سکتے ہیں تو انہی کی یہ ویڈیو ہے آپ جا کر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں میں نے مجھے اب تک جس جس نے یہ کہا ہے اس کو کہا ہے کہ لنک شیئر کرنے اس ویڈیو کا تو ابھی تک مجھے کسی نے کوئی لنک شیئر کیا ہے نہیں تو یہ جو ویڈیو ان کی میری نظر سے گزری ہے اس کا چھوٹا سا اقتباس آپ کے پیشے خدمت کرتا ہوں موڈگیج حلال ہے یا حرام موڈگیج اگر اسلامیک بینکنگ کے ثرو ہو تو بلکل حلال ہے ابھی بھلا بتائیں کینیڈا میں تو جتنے بھی ہیں جیسے آر بی سی ہے نوہ سکوشیا بینک ہے جتنے بھی بینکس ہیں ان میں کون سا اسلامیک بینک ہے کسٹوں کا عروبار بھی حلال ہے میری ویڈیو ریکارڈ ہے لیکن مسئلہ ہے کہ یہ سودی بینکاری سارے کر رہے ہیں جن سے آپ یہ معاملات کر رہے ہیں اور سب سے بڑا ظلم ہو یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کسٹیں متائک ہی ہوتی ہیں وہ ڈالر کے ریٹ کے اوپر یا وہ جو ان کا اپنا سود کا جو ریٹ انٹرسٹ کا اوپر نیچے ہوتا ہے اس کے بعد کسٹوں پر بھی فرق پڑتا ہے فکسٹ والی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے پھر ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن تو یہ ہے جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو سے ایک تباس لیا ہے میں نے مجھے نہیں سمجھاتی آپ نے کونسی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اکثر لوگ کمنٹ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے لیکن ان کی کوئی ایسی ویڈیو میری نظر سے نہیں گزری اور ان کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی بڑا پکا موقف ہے اس پر کہ یہ جائز نہیں ہے اور بھی جتنوں کو میں جانتا ہوں جو مجھے ریلائیبل او تھنٹک لگتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی آج تک نہیں کہا کہ یہ allowed ہے تو میں جسارت نہیں کر سکتا ایک ایسی چیز کو allowed کہنے کا جس کے بارے میں میری ریسرچ کا یہ نتیجہ رہا ہے کہ وہ allowed نہیں ہے اب ظاہری سی بات ہے کہ یہ نون مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو اسلامیک بینکنگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو یہاں پر شاید ایکزسٹ سرے سے ہی نہیں کرتی تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان سے نکل کر کسی نون مسلم کنٹری میں آ جاتے ہیں تو وہاں آ کر آپ کے لیے یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ دارالکفر ہے مجھے سمجھتا ہے یہ لوگوں نے اپنے لیے ایک آسان رستہ نکالا ہوا ہے کہ دارالکفر میں آپ کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ جائز اب دیکھا جائے تو اس دارالکفر میں ہم لوگ بائی چوئس آئے ہیں اپنی مرضی سے آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں در بدر تھے یا وہاں سے دھکے دے کر ہم نکالے گئے ہیں ماشاءاللہ اپنے ملک میں ایک بہت ہی اچھا لائف سٹائل چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ ہم سے پوچھے گا اگر ہم اس طرح کے چیزوں میں پڑھیں کہ تمہیں کس چیز کی کمی تھی کہ اپنے ملک میں تمہیں میں نے یہ کہہ رہے ہو کہ میرے پاس چارہ نہیں تھا گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے ایک گھر تو تم نے لینا ہی تھا تو تم نے سود پر لے لیا تو میں تو اس طرح سے سوچتا ہوں باقی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کو کچھ اور سمجھ آتا ہے نیچے ضرور بتائیے کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے ہم لوگوں نے مورگیج پر کوئی گھر نہیں اٹھایا ہوا تو ماشاءاللہ گروسری تھوڑی بہتر کرتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ولوگز دیکھے ہوئے ہیں ان کپلز کے یا ان فیملیز کے کینیڈا میں جنہوں نے مورگیج کے اوپر گھر لیے ہوئے ایک ایک دو گھر لیے ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مہینے میں صرف ایک چکر لگاتے ہیں کوسٹ کو کا یا ہم مہینے میں صرف ایک چکر لگاتے ہیں والمارٹ کا لیکن ہماری چکر لگتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ہماری ٹوٹل انٹرٹینمنٹ یہاں پر یہ اچھا کھا پی لیا تھوڑا گھوم پی لیا کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمارا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ماشاءاللہ اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا دیکھیں ابھی یہ دو ریڈی میڈ چکن ہوتا ہے پہلے سے بس آپ نے جا کر شرد کر کے سینڈوچز بھی بنا سکتے ہیں یہ ایوپوریٹڈ ملک لیا میں نے چائے کے لیے اور یہ کریم آف مشرووم ایک نئی چیز ہے یہ میں اس بار ٹرائے کروں گا شرمز کی جو رسی میں میں بناتا ہوں شرمز مشرووم اس میں میں اس کو ڈالوں گا دیکھوں گا کیسا اس کا ٹیسٹ آتا پھر یہ دیکھیں آٹھ پیاز ہے جیسے کسی نے شادی پہ دعوت کرنی ہو کسی کی پورے باراتیوں کا کھانا بنانا ہو اتنا پیاز ہے لیکن میں کم لینا چاہوں تو کم الگ سے تین ڈالر کا ایک پیاز مل رہا ہے اس سے بہتر ہے بندہ اتنا بلک میں لے لے چلو آٹھ ڈالر میں اور ایک یہ میں نے لیا ہے ٹرائی فل چوکلیٹ لازٹ ٹائی میں میں نے ریزیسٹیبلز کا ٹرائی مستو لیا تھا مجھے بہت پسند آیا تھا تو میں نے سوچا اس بار یہ وانا میٹھا ٹرائی کرتے ہیں تو ہمارے چکر لگتے رہتے ہیں گروسری کے کیونکہ جو وقت اچھا گزر گیا کینیڈا میں کمیلی کے ساتھ اپنی کھاتے بیتے بس وہی تھوڑی کی انجوئیمنٹ ہے ہماری لیکن اگر موڈگیج پر کچھ لیا ہوتا ہم نے گھر وار تو پھر آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے بس پھر آپ اپنی موڈگیج پوری کریں اور اس پہ ناوہ آپ دال ساول کونسا سوچی ہے پہنے گا مجھے دی ہے کنس بھوٹے رہے پاکا کریں گیٹوک کریں گیٹوک کریں گیٹوک کریں ڈازکڑک کریں ڈازکڑک کریں موسیقی موسیقی